ایمیجن کرو آپ ایک ہیک کرو آپ ایک دارک روم میں بیٹھو آپ کی فنگرز کی بورڈ پر ہور کر رہی ہیں آپ کا فوکس صرف سکرین پر ہے آپ ایک ایسی ڈیوائس ہیک کرنے کی کوشش کر رہے ہیں جو کہ دنیا کی موسٹ سکیئر موبائل ڈیوائسز میں سے ایک ہے یہ کوئی نارمل فون نہیں ہے بلکہ آپ ہیک کرنے کی کوشش کر رہے ہیں یو ایس پریزیڈنٹ کا فون فورچنٹلی پریزیڈنٹ کا فون کوئی عام فون نہیں ہوتا بلکہ یہ ایک فورٹریس ہوتا ہے جس میں اڈوانس سکیورٹی پروٹوکولز انکریپشن اور سوفیسٹیکیٹڈ ڈیفنس سسٹم انسٹال ہوتا ہے تو آج کی اس ویڈیو میں ہم یو ایس پریزیڈنٹ کے فون کے بارے میں جانتے ہیں کیا آخر وہ کونسا فون اور موڈل جوز کرتے ہیں کیا اسے ہیک کیا جا سکتا ہے اور اگر ہیک ہو جائے تو اس کے نقصانات کیا ہو سکتے ہیں اور اس سب میں پیکسر سپائی ویر کا کیا رول ہے کونسا ہوتے ہیں بیٹا ہے 40 سویوڈ کرجے ہیں بیٹا ہے پیگسیٹم مہینے brothers açılی بیٹا ہے گو ویوک سب سے پہلے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ پریزیڈنشل کمیونکیشن کی ڈیوائسز کیسے ایوال ہوئیں پہلے پریزیڈنٹز ٹیلیگرام لینڈ لائن اور ریڈیو کا استعمال کرتے تھے لیکن جیسے جیسے ٹیکنالوجی میں ایڈوانسمنٹ آتی گئی ویسے ہی ہیکنگ کا تھریٹ بڑھنے لگا اور پھر موبائل فون اور انٹرنیٹ کے پاپولر ہونے کے بعد تو اور بھی یہ رسک بڑھ گیا جس میں پریزیڈنشل کمیونکیشن کو سکیور کرنا ایک نیجر کنسرم تھا فون اوول آفیس میں تب آئے جب دوزر آٹھ میں براک اوباما پریزیڈنٹ بنے براک اوباما کو اپنا بلیک بیری کافی زیادہ پسند تھا لیکن یہ کوئی سمپل بلیک بیری نہیں تھا اور اسی نے پریزیڈنشل کمیونکیشن میں ایک نئی پریزیڈنٹ سیٹ کرے اوباما نے بلیک بیری رکھنے کے لیے کافی سٹرگل کی بلیک بیری بیسے تو سکیور تھا لیکن این ایس اے نیشنل سکیورٹی ایجنسی کو کنسرم تھے کیونکہ اگر کوئی شخص اسے ہیک کر لیتا تو سینسٹیف ڈیٹا لیک ہو سکتا تھا جو نیشنل سکیورٹی کے لیے بہت بڑا تھریٹ ہوتا تو این ایس اے نے اوباما کے فون کو کسٹم انکرپشن کے ساتھ موڈیفائی کیا تاکہ ہیکنگ کا کوئی چانس نہ رائے اوباما کے بلیک بیری نے فیوچر کے پریزیڈنٹس کے لیے ایک نئی پریسیڈنٹس ہیٹ کری لیکن اس کے بعد بھی پریزیڈنٹ کے فون کو سکیور کرنے کے لیے اور بھی کافی سارے سٹیپس لیے گئے ڈیسپائٹ آل دیس ہائی ٹیک سکیورٹی یو ایس پریزیڈنٹس بھی ہماری طرح انسان ہی ہیں انہیں بھی اپنے فیورٹ گیجٹس پسند ہیں اور کبھی کبھی وہ ان سے دور نہیں رہنا چاہا جیسے کہ اوباما نے اپنا بلیک بیری نہیں چھوڑا اور آئی پیڈ بھی یوز گیا بٹ اپکورس ہیولی موڈیفائیڈ اور اسی طرح ڈانلڈ ٹرمپ نے بھی اپنے پرسنل آئی فونز کو یوز گیا جس میں کچھ آئی فونز تو بینہ سکیورٹی چیک اپس کے مہینوں تک رہے جس کی وجہ سے دو ہزار بیس میں پریزیڈنٹ ٹرمپ کا ٹویٹر اکاؤنٹ ہیک ہو گیا جس میں کسی نے ان کا سیمپل پاسورٹ گیس کر لیا اور جوئی بائیڈن ایپل واج اور پیلٹن کا استعمال کرتے ہیں دونوں ہی سپیسیفکلی سکیورٹی کے لیے موڈیفائیڈ ہیں اور ہاں جوئی بائیڈن بھی آئی فونز کرتے ہیں اب بات کرتے ہیں پیکسس کے بارے میں ایک ایسا سپائی ویئر جو کسی بھی ڈیوائز کو ایک کر سکتا ہے چاہے وہ آئی فون ہی کیوں نہ ہو پیکسس ایک سپائی ویئر ہے جو نسو گروپ کی جانب سے ڈیویلپ کیا گیا جو کہ اسرائیلی سائبر انٹیلیجنس کمپنی ہے یہ سپائی ویئر بغیر یوزر کو پتا چلے فون کو ایزیلی ہیک کر سکتا ہے پیکسس آپ کے میسیجز ریڈ کر سکتا ہے آپ کی کالز ٹیک کر سکتا ہے آپ کی لوکیشن کو ٹیک کر سکتا ہے آپ کی کیمراز کو ایکسس کر سکتا ہے جس میں مائک بھی شامل ہے اور اس کے علاوہ جب پیکسس آپ کے فون میں انسٹال ہو جاتا ہے تو فون کو ریموٹی کنٹرول بھی کیا جا سکتا ہے ان شارٹ پیکسس کی مدد سے آپ کی ڈیوائس کے ساتھ کچھ بھی کیا جا سکتا ہے کئی گورمنٹس پولیٹیکل لیڈرز اور ایکٹیویسٹ کو پیکسس نے ٹارگٹ کیا لیکن یہ سپائی ویئر یو ایس پریزیڈنٹ کے فون کو ہیک نہیں کر سکتا وہ کیوں اسے میں آپ کو آگے بتاتا ہوں سال دوزار اکیس میں فرنچ پریزیڈنٹ ایمینویل میکرون کے فون کو ہیک کیا گیا جس کے بعد انہیں اپنا موبائل فون بدلنا پڑا اور اس کے علاوہ سپینش پرائم میریسٹر کے فون کو بھی ٹارگٹ کیا گیا اور ایون کے پاکستان کے فارمر پرائم میریسٹر امران خان کے فون کو بھی ہیک کیا گیا سیم اسی پیکسس سوفٹر کے بھی جس کے بعد یو ایس نے اپنے پریزیڈنٹ کے فون کو سکیر کرنے کے لیے ایکسٹر اپری کاؤشنز لی ہے اب آتے ہیں مین مدے کی طرف آخری یو ایس پریزیڈنٹ کے فون کو ہیک کرنا اتنا ڈیفیکلٹ کیوں ہے لیٹس بریکٹ ڈاؤن سب سے پہلے ہے ملٹری گریڈ انکریپشن پریزیڈنٹ کا ہر کمیونکیشن چاہے وہ کال ہو ٹیکسٹ ہو یا پھر ایمیل سب ملٹری گریڈ انکریپشن کے ساتھ پروٹکٹڈ ہوتے ہیں اگر کوئی ہیکر کمیونکیشن کو انٹرسپٹ کر بھی لے تب بھی انکریپشن کے بینا ڈیٹا کو ریڈ کرنا ایمپوسیبل ہے دوسرے نمبر پر ہے پریزیڈنٹ کا فون کسی نارمل آئی فون یا پھر انڈرویڈ اوئیس پر نہیں چلتا بلکہ یہ کسٹم بیلڈ آپریٹنگ سسٹم پر چلتا ہے جو کہ اناؤرائز ایکسس کو پریونٹ کرنے کے لیے سپیسیپکلی بنایا گیا ہے نمبر تھری ہے پریزیڈنٹ کے فون میں ایپس روڈ یا پھر گوگل پلے کا ایکسس نہیں ہوتا کیونکہ جو تھرڈ پارٹی ایپس ہوتی ہیں وہ ہی میجر سورس ہوتی ہیں ہیکنگ کا جیسے کہ پیکسس سپائے بیا لاسٹ اینڈ دی موسٹ ایمپورٹرڈ پریزیڈنٹ کے فون کو این ایس ای سیکرٹ سرویس اور باقی سکرورٹی جنسیز کونسٹینٹ مونیٹر کرتی رہتی ہیں جس میں یہ ایجنسیز ایڈوانس انٹریجن ڈیٹیکشن سسٹم کے مدد سے ریل ٹائم میں ہیکنگ اٹمٹس کو ڈیٹیکٹ کرتی رہتی اور اس کے لیے پریکوشنز لیتی ہیں دوہزار چودہ میں یو ایس گورمنٹ نے ڈیسائیڈ کیا کہ پریزیڈنٹ کے لیے ایک ایسا فون ہونا چاہیے جو ہنڈر پرسنٹ سکیور ہو تب آیا بوئنگ بلیک وہی کمپنی جو ایئر پلینز بناتی ہے انہوں نے ایک ایسا فون بھرایا جو سپیسیفکلی گورمنٹ اوفیشلز کے لیے تھا ایک لیٹرل فورٹریس آف سائبر سکیورٹ بوئنگ بلیک ٹاف اور ٹیمپر پروف تھا اور اس کے علاوہ اگر کوئی سے ہیک کرنے کی کوشش کرتا تو یہ سیلپ دسٹرکٹ ہو جاتا سیم ویسے ہی جیسے آپ نے مشن ایپوسیبل میں دیکھا ہوگا لیکن انٹرسٹنگلی تب سے آج تک کرائسز پیدا ہو گئے تھے اس سب سے یہ پتا چلا کہ ٹاپ لیول گورمنٹ اوفیشلز کے فونز بھی ولنرابل ہو سکتے ہیں کئی ورلڈ لیڈرز کے فونز اور کمیونکیشنز کو ہیک کیا گیا جسے کونفیڈنیشن انفرمیشن لیک ہو گئی یہ انسیڈنٹ شو کرتے ہیں کہ ہیکنگ کتنا کیٹسٹروفک ہو سکتا ہے لیکن اس سب سے یو ایس نے سیکھا ہے اور اپنے پریزیڈنٹ کے فون کو مزید سکیور بنایا ہے اب ہم سمجھتے ہیں کہ آخر ہیککرز کس طرح آپ کی ڈیوائسز کو ہیک کرتے ہیں اس میں سب سے پہلے ہے فیشنگ اٹیک سے ہیکر آپ کو فیک ایمیلز اور میسیجز بھیجتے ہیں جسے اوپن کرنے پر آپ کی ڈیوائس میں مالویر انسٹال ہو جاتا ہے نمبر ٹو ہے زیرو ڈے ایکسپلائٹس زیرو ڈے ایکسپلائٹس سوفٹر ونیرپیٹیز کا یوز کرتے ہیں جو ڈیویلپر کو پتا نہیں ہوتے زیرو ڈے مطلب کہ کسی بھی پروگرام یا پھر سوفٹر میں لوپول جس کا ڈیویلپر کو پتا نہیں ہوتا آئی مین سوفٹر کی ویٹنس کو یوز کر کے اسے ہیک کرنا پیکسز بھی زیرو ڈے ونیرپیٹیز کو یوز کر کے آئی فون اور انڈرائٹ کو انفیکٹ کرتا ہے لیکن پریزیڈنٹ کے فون میں ریگولر پیچز انسٹال کیا جاتے ہیں اسی لیے ونیرپیٹیز کا کوئی ریز کی نہیں رہتا تھرڈ ہے سوشل انڈینیرک ہیکرز لوگوں کو پاسورٹ دینے کے لیے ایموشنلی مینپلیٹ کرتے ہیں لیکن پریزیڈنٹ کے کیس میں ایسا نہیں ہوتا بیکوز اوپ سٹونٹ سیکیورٹی پروٹوکولز لاسٹ اینڈی موسٹ امپورٹنڈیز نیٹورک سپوپنگ جس میں ہیکرز فیک پبلک وائی فائی کرتے ہیں لیکن پریزیڈنٹ کے کیس میں یہ بھی فیل ہو جاتا ہے کیونکہ پریزیڈنٹ کا فون سیکیور نیٹورک پر ہی آپریٹ کرتا ہے جیسے جیسے ٹیکنالوجی ایڈوانس ہوتی جا رہی ہے ویسے ہی تھریٹس بڑھتے جا رہے ہیں لیکن یو ایس ہمیشہ ایک قدم آگے رہا ہے یو ایس قوانٹم انکریپشن پر کام کر رہا ہے جسے جلد ہی پریزیڈنچل کمیونکیشن کے لیے انٹریڈیوز کروا دیا جائے گا جس میں بائیو میٹرک سیکیورٹی جیسے کہ فیشل ریکوارگنیشن اور فنگرپرنٹ سکیننگ کو بھی فون میں ایڈ کیا جا رہا ہے جس سے اناثرائز ایکسس سے بچا جا سکے گا لیکن اگر پریزیڈنٹ کا فونٹ ہیک ہو جائے تو کیا ہوگا ایسا ہونے پر ملیٹری اپریشنز نیکلر کورٹس اور ڈپلومیٹک ٹاکس ایکسپوز ہو سکتی ہیں جو کہ نیشنل سکیورٹی کے لیے بہت بڑا تھریٹ ہوگی سیکنڈ اگر سینسٹیف انفرمیشن لیگ ہو گئی تو کنٹری اور ایلائیز کے بھی ٹرسٹ ختم ہو جائے گا سائبر سکیورٹی ٹیپ پریزیڈنٹ کے فونٹ کو فوراں شٹ ڈاؤن کر دیں گی اور ہیکنگ سورس کا پتہ لگائیں گے سو اس سب سے آپ کو پتہ چل گیا ہوگا کہ پریزیڈنٹ کے فونٹ کو سکیور رکھنا کتنا ضروری ہے پاسٹ انسیڈنٹس جیسے کہ نیسے سپائنگ سکینڈل جس سے یو ایس نے خوش سیکھا اور اپنے پریزیڈنٹ کی کمیونکیشن کی سکیورٹی کو وزید سٹیندھر گیا انٹرنیشنل کلیبریشن اور انٹیلیجنس شیرنگ انیشیٹیف سے سائبر سکیورٹی کو بوسٹ دیا جا سکتا ہے